بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل خیر جیسے ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنانے لگی ہوں کرسپی چکن اس ریسپی کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو آپ کے کچن سے ہی مل جائیں گی اس ریسپی کے لیے کچھ بھی آپ کو الگ سے نہیں لینا بڑے گا جو چیزیں آپ کے کچن میں مجود ہیں جو ہم کھانا بنانے میں یوز کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ اس کی ریسپی اس قدر آسان ہے اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ دودھ اور اس میں یہ میں حلدی ڈال رہی ہوں یہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں زائیکہ اور یہ لال میرچ یہ میں نے ادھا چمچ ڈالا ہے اور یہ کالی میرچ ہے یہ بھی میں نے تھوڑے زائیکے کے لیے ڈال لی اور یہ گرم مسالہ یہ چمچ بھر کے ڈال لیں اور یہ نمک ہے اس لیے میں نے یہ آدھا چمچ لیا ہے کیونکہ پہلے میں نے جب گوشت کو دھویا تو اس کو میں نے نمک لگا کے گھنٹے کے لیے گرم پانی میں رکھ دیا تھا اور اس وجہ سے اس میں بھی نمک ہے اس لیے میں نے اس میں کم اور یہ جو ہے وہ میں نے چکن مسالہ ڈالا ہے اور یہ تین چمچ جو ہے نا لیمن کے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں کیونکہ میں کوئی بھی اس کے اندر سرکہ ایٹ نہیں کر رہی اس لیے اور یہ چکن ہے یہ جو ہے سکین کے بغیر ہے کیونکہ مجھے سکین والا اچھا ہی نہیں لگتا اس لیے میں نے سکین کے بغیر والا چکن لیا یہ ہے چکن ہے یہ پانسو گرام چکن ہے اور اس میں ہب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد تقریباً پانچ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو آور نائٹ کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس سے یہ بہت جوسی بنتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس کو ادھر گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے لسن ادھرک کا پیسٹ ایک ایک چمچ اب اس کو ہم ریپ کر کے رکھ دیں گے یہ اس طرح سے میں نے اس کو ریپ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کو اب تقریباً یہ پانچ گھنٹے کے لیے میں نے اس کو اسی طرح سے میرینیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے اور اب میں اس کو بناتی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے میدہ اور پانی اور یہ میدہ اس کے اندر میں نے کچھ اور ایڈ نہیں کیا کوئی کورن فلار نہیں کوئی کچھ بیکنگ پورڈر نہیں یہ آپ کے سامنے اور اس کے اندر آپ لوگ نمک کالی میں چلال میں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ میں یہ اپنے بچے کے لیے بنا رہی ہوں اور وہ زیادہ سپائسی چیزیں نہیں کھاتا تو آپ لوگ اگر اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ اس طرح سے یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے بنا سکتے ہیں یہ ایک پیس کو لینا ہے ہم نے اور اس کو اس طرح میدے کے اندر اسی طرح سے اچھی طرح سے ریپ کرنے کے بعد اس کو پانی کے اندر ڈپ کریں گے پانی کے اندر ڈپ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کو میدے کے اندر ڈالیں گے اور جس طرح سے ہم آٹے کو گونتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو گونتے ہیں اور اس کو آپ کیلے ہاتھ کے ساتھ نہیں ایک ہاتھ کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے کہ اس طرح سے اس طرح سے اس کے اوپر لگا کے اور اس کو آپ جس طرح سے آٹا گونتے ہیں ہلکے ہاتھ کے ساتھ اسی طرح سے اس کو دبائیں تو آپ کا یہ بہت اچھے اس کے کرمز بن جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے اسی طرح سے تقریباً کرتے جائیں تقریباً آٹھ سے دس بارہ آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے بہت اچھے کرمز بن جائیں گے جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ بھی اسی طرح سے کرتے جائیں اور اس کے لئے میدہ زیادہ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کو بڑا دل کرنا پڑے گا کیونکہ میدہ اگر زیادہ نہیں ہوگا تو ہمارے کرمز اچھے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہمارے کرمز کتنے اچھے بنیں اچھی طرح سے اس کو جار لیں جو اس میں دوسرا ایکسٹرا میدہ ہے وہ اچھی طرح سے اس کے میں سے جار لیں اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے کرمز کتنے اچھے بن گئے ہیں اور یہ آپ بنا کے رکھ نہیں سکتے یہ اس کو آپ فوراں بنائیں گے اور فوراں ہی اس کو آپ آئل میں ڈالیں گے اگر یہ آپ اس طرح سے اس کو بنا کے رکھ لیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو میدہ ہے وہ پانی چھوڑ جاتا ہے اور وہ کرمز ہمارے بلپل بھی اچھے نہیں بنیں گے وہ خراب ہو جائیں گے ایک سائٹ پہ میں نے آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس لیے یہ آپ اتنے بنائیں جتنے ایک ٹائم میں آپ کڑائی میں یہ چلے جائیں گے اس سے زیادہ نہیں اور یہ میں دوسرا بھی آپ کے سامنے اس لیے بنا رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے واضح ہو جائے کہ کس طرح سے یہ میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ اس طرح سے اور پھر اس کو اس طرح سے مہدے کے اندر ایسے اوپر ڈال کے اور اس طرح سے وہی طریقہ جو پہلے اسی طرح سے اس کو اچھی طرح سے ریپ کریں اور اسی طرح آٹے کی جس طرح سے آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح سے لیکن ہلکے ہاتھ سے زیادہ اس کو ہم لوگوں نے دوبارہ نہیں ہلکے ہاتھ سے اسی طرح سے کرتے جائیں یہ میں نے پلیٹ میں لے لیا ہے مجھے لگتا ہے بڑے برتن میں لینا چاہیے تھا چلے اسی سے کام چلا لیتے ہیں یہ دیکھیں ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے یہ میں نے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بنائے تاکہ آپ کو دکھا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو جار لے دوسری بڑی پلیٹ میں اس کو اچھی طرح سے جار کے پھر اس کو آئل میں ڈال لے دوسری بڑیٹ میں اس کو گرم کر لیا ہے یہ میں نے وہ بنانے سے پہلے میدے میں ڈپ کرنے سے پہلے آئل کو رکھا ہوا تھا میرا آئل جو اچھی طرح سے کرم ہو گیا یہ دیکھیں جب آپ اس کے اندر ڈال لیں تو اس طرح سے بھبرل بنیں اور فلیم کو آپ میڈیم پہ کر دیں اگر آپ لوگ میڈیم پیس کو بنائیں گے تو بہت اچھے سے بنیں گے اور اس کو اس میں ڈالنے کے بعد دو منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اس سے پہلے آپ لوگ اس کو تنگ نہ کریں لیکن یہ دیکھیں میرے تو بہت اچھا آئل گرم ہو گیا تھا اور بہت اچھے سے بن رہے ہیں اور میرا آئل اتنا ہے کہ مجھے اس کو ان کی سائٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں اب دو منٹ تقریباً ہو گئے اب میں اس کی سائٹ چینج کرنی ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح سے دو منٹ ہو گئے آپ دیکھے لگ رہے ہیں اور کتنے مزے کے بن رہے ہیں ان کو بننے میں آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اور یہ ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ لوگ ریسٹورنٹ والے جو ہیں وہ بھول جائیں گے اور خود ہی گھر میں تیار کریں کم پیسو کے ساتھ ہماری کرسپی چکن ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنا بیارہ کلر آیا ہے اب میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو یہ ایک پیس بہت گرم ہے میرے سے ٹوٹ نہیں رہا لیکن آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا پڑے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو توڑا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا یمی ہمارا لیک پیس یہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں کرسپی چکن یہ دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمیٹس کریں ہمارا لگ deserve آپ کے لگے ہمارا لگا کرسپلے اور موسیقی